موسیقی اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ کے میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج جو رشتے میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں یہ جو ہے بڑے اہم ہے تو برائی مہربانی ویڈیو کو جو ہے مکمل دیکھیں اچھی طرح اس کے بعد ہم سے رابطہ کریں جو رشتے جو آج لے کر آیا ہوں میں آپ کے لئے یہ تین جو ہے بہنیں ہیں جن کے رشتے جو میں آپ کو جو ہے آج بتانے جا رہا ہوں تو ویڈیو کو جو ہے مکمل طور پر دیکھنے کے بعد آپ ہم سے جو ہے رابطہ کریں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکون کو بھی دبا دیا کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی سے نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آسانی سے آپ تک پہنچ جائے اور ہمارا ساتھ یوں ہی بنا رہے تو دوستو رشتہ جو ہے رشتے جو ہے رشتہ نہیں رشتے ہیں تین رشتے ہیں جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ تین بہنیں ہیں اور کافی جو ہیں غریب گھرانے سے ان کا تعلق ہے تو جو سب سے بڑی بہن ہیں ان کی وہ طلاقی آفتہ ہیں جو اس سے چھوٹی دو ہیں وہ دونوں ان میریڈ ہیں یعنی کہ ابھی تک ان کی شادی نہیں ہوئی تو یہ جو سب سے بڑی بہن ہیں ان کا رشتہ میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں تو ان کا نام ہے ہماری بہن کا کرن کرن ان کا نام ہے اور عمر ہے سنتیس برس تو کرن بی بی جو ہیں ان کی عمر ہے سنتیس برس اور یعنی کہ تھارٹی سیون یرز اور یہ ایک طلاق یافتہ لڑکی ہیں خاتون ہیں ان کی جو طلاق ہے وہ تقریباً دو سال دو سے اڑھائی سال شاید ہو گئے ہیں ان کی طلاق ہوئے تو اس کے علاوہ ان کی ایک بیٹی بھی ہے اور وہ بیٹی انہی کے ساتھ انہی کے گھر میں یعنی کہ ان کے پیرنٹس کے گھر میں رہتی ہیں تو اس کے علاوہ جو ہیں ان کی جو ہائٹ ہے وہ چار فٹ اور دس انچ ہے اور ان کا جو وزن ہے وہ میں آپ کو بتا دوں سکسٹی تھری کیجی جو ہے ان کا ویٹ ہے تو اس کے علاوہ اگر جو ہے تعلیم کی بات کی جائے تو اتنی زیادہ پڑی لکھی یہ نہیں ہیں انڈر میٹرک ہیں میڈل پاس ہی ہیں یہ تو اتنا زیادہ جو ہے پڑھنا لکھنا نہیں جانتی تو ان کی جو طلاق ہے وہ تین سال پہلے ہوئی تھی تو اس رشتے کے لیے جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو ڈیمانڈ ہے ان کی نمبر ون پر جو ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کافی غریب یہ گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں جہیز وغیرہ بلکل نہیں دے سکیں گے تو اس کے علاوہ جو ہے مسلمان ہیں فرقہ جو ہے ان کا وہ یہ سنی ہیں ان کی جو کاسٹ ہے یہ ترخان ہیں قوم کے اور اس وقت ایک گاؤں میں رہتی ہیں بارہ ایمل جو ہے گاؤں کا نام ہے اور جو ہے یہ تحصیل جو ہے پیپلان ہے ان کی اور جو زلہ ہے ان کا میاں والی ہے یعنی کہ میاں والی ڈسٹرکٹ سے ان کا تعلق ہے یہ جو رشتے میں آجا بھی آپ کو بتا رہا ہوں تو وہ مرد حضرات جن کی عمر جو ہے پچاس سال تک بھی ہو اور وہ پہلی یا دوسری یا تیسری بھی شادی کرنا چاہتے ہوں تو وہ برائے مہربانی ان سے جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں شادی کے لیے تو وہ ہمارے دوست مرد حضرات جو ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں شادی کے باؤٹ بات کرنا چاہتے ہیں وہ برائے مہربانی ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا موبائل نمبر اور اپنی تفصیلات لکھ دیں برائے مہربانی کوشش کیا کریں کہ موبائل نمبر جو ہے اپنا وہ واتس اپ کا لکھیں تاکہ جو ہے ہمیں بھی آپ سے رابطہ کرنے میں آسانی ہو اور اس رشتے کے لیے جن بھائیوں نے ہم سے بات کرنی ہو وہ نیچے نام بھی لازمی لکھیں کہ کیرن سے کرنی ہے یا دوسری جس سے بھی تاکہ ہمیں واضح طور پر پتا چل جائے کہ آپ کس رشتے کے لیے بات کرنے جا رہے ہیں یعنی کہ اگر آپ نے اپنی جو ہے اس بارے میں ہم سے بات کرنی ہے تو آپ نیچے اس لڑکی کا نام لازمی لکھیں اپنے موبائل نمبر کے ساتھ اپنے ساتھ اپنے نام کے ساتھ تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو نمبر دو پر جو رشتہ ہے وہ جو ہے ان کے کرن کی جو ان سے چھوٹی بہن ہیں ان کا نام ہے عشرت بی بی عشرت جو ہے ہماری بہن ابھی جو ہے ان کی شادی نہیں ہوئی یہ انمہرل ہیں تو کافی غریب گھرانے سے تعلق ہے وہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں شادی جو ہے اس لئے نہیں ہو سکی جہیز وغیرہ کے لئے جو ہے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس تو ان کی جو عمر ہے عشرت کی وہ ہے چونتیس برس تھرٹی فور ائر ہیں اور ابھی تک انمہرلڈ ہیں تو اس کے علاوہ ان کی جو تعلیم ہے یہ بھی انڈر میٹرک ہیں یعنی کہ اتنی زیادہ پڑی لکھی نہیں ہیں میڈل پاس ہی ہیں اور ان کی جو ہائٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ پانچ فورٹ ان کی ہائٹ ہے خوبصورت ہیں سلیم ہیں کافی جو ہے اچھے جو ہے اخلاق کی مالک ہیں محضر فیملی سے ان کا تعلق ہے تو وزن جو ہے ان کا جو ہے ویٹ جو ہے وہ میں کو بتا دوں کہ فیفٹی ٹو کیجی جو ہے ان کا ویٹ ہے اس کے علاوہ گھر میں ہی رہتی ہیں کوئی کام وغیرہ جوب شوب نہیں کرتی تو یہ جو تینوں بہنیں ہی ہیں تینوں گھر میں ہی رہتی ہیں اور جو ہے سلائی کڑھائی کا کام کرتی ہیں اپنے گھر میں ہی تو گاؤں کے رہنے والی ہیں تو یہ جو عشرت بی بی ہیں ان سے جو ہے شادی کرنے کے لیے جن بھائیوں نے ہم سے رابطہ کرنا ہو ان کی میں جو ہے بتا دوں کہ ان کی عمر جو ہے وہ پینتالیس سال تک ہو وہ پہلی یا دوسری جو ہے شادی کرنا چاہتے ہوں تو وہ برائی مہربانی اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ اپنا موبائل نمبر ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں لکھ دیں تو وہ ہمارے دوست بھائی مرد حضرات جو ان کے بارے میں جو ہے ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں اس فیملی سے ملنا چاہتے ہیں عشرت کے رشتے کے سلسلے میں تو وہ نیچے اپنا موبائل نمبر اپنی تفصیلات اور ساتھ عشرت جو ہے ان کا نام بھی لکھیں تاکہ ہمیں جو ہے پتہ چلنے میں آسانی ہو جائے کہ آپ جو ہے کس رشتے کے بارے میں ہم سے بات کرنے جا رہے ہیں تو دوستو اب چلتے ہیں جو ہے تیسری ان کی بہن جو ہے ان کے رشتے کی طرف تو یہ جو تیسری بہن ہے ان کا نام ہے نورین نورین جو ہے ان کی عمر جو ہے ان دونوں سے کم ہے یعنی کہ تیسرے نمبر پر ہیں ان کی عمر ہے اکتیس سال تھرٹی ون ایئرز اور یہ بھی ان میریڈ ہیں ابھی تک جو ہے ان کی شادی نہیں ہوئی اور یہ جو ہے ان کی تعلیم جو ہے میٹرک ہے یعنی کہ دس جماعت یہ پاس ہیں تو کام وغیرہ تو جوب وغیرہ تو نہیں کرتی ہے اب گھر میں ہی رہتی ہیں گھر میں ہی جو ہے اپنی دونوں بہنوں کے ساتھ یہ بھی کڑھائی جو ہے سلائی کا کام کرتی ہیں تو یہ جو نورین ہیں ان کی تعلیم میٹرک ہے اس کے علاوہ ان کی جو ہائٹ ہے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پانچ فٹ ایک انچ جو ہے ان کی ہائٹ ہے اس کے علاوہ جو ہے جو ویٹ ہے ان کا وہ فورٹی ایٹ کیجی ان کی اڈتالیس ہے جو ہے ان کا ویٹ اڈتالیس کلوگرام اس کے علاوہ خوبصورت ہیں سلیم ہیں اور اچھی جو ہیں اخلاق کی مالک ہیں کافی خوبصورت لڑکی ہیں لیکن وہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کافی غریب گھرانی سین کا تعلق ہے یہ جو فیملی ہے مسلمان ہیں فرقہ جو ہے ان کا وہ سنی ہے اس کے علاوہ کاسٹ جو ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ترخان ہے یہ اور ایک گاؤں کی جو ہے یہ رہنے والی ہے یہ جو تینوں لڑکیاں ہیں تو یہ جو ہیں پانچ بہنیں ہیں اور ایک بھائی ہے ان کا تو نورین جو ہے ان کے رشتے کے لیے جو بھائی جو ہے ہم سے بات کرنا چاہیں وہ آپ کو بتا دو ان کی عمر جو ہے وہ چالیس سال تک ہو وہ پہلی یا دوسری شادی کرنا چاہتے ہوں تو برائے مہربانی وہی لوگ ہم سے رابطہ کیا کریں جو شادی کے معاملے میں بلکل سیریس ہوں تو تو دوستو ان تینوں جو ہیں رشتوں کے لیے ہم سے جو بھی بھائی بات کرنا چاہے وہ اپنے جو ہے ویڈس اپ نمبر اور اپنی جو ہے تمام طرح تفصیلات کے ساتھ جس لڑکی سے وہ شادی کرنا چاہتا وہ بات کرنا چاہتا اس کا نام بھی لازمی لکھیں تو مرد حضرات جو ہیں وہ مسلمان ہونے چاہیں اس کے علاوہ ازاد برادری کوئی بھی ہو پاکستان کے کسی بھی شہر میں رہتے ہوں برائی مہربانی ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ فیملی کافی غریب ہے تو اسی لیے یہ جو ہیں جہیز وغیرہ یہ نہیں دے سکیں گے اس کے علاوہ اچھی فیملی ہے غریب ضرور ہیں لیکن کافی عزتدار لوگ ہیں اچھے ہیں کافی محضب فیملی ہے تو برائی مہربانی ان سے رابطہ کریں ان سے رابطہ کرنے کے لئے آپ اپنا موبائل نمبر اور اپنے تمام تر تفصیلات کے ساتھ نیچے جو ہے لڑکی کا نام لازمی لکھیں تو اسی کے ساتھ دوستو ہمیں اجازت دیں اور آخر میں ہماری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی لازمی دبا دیا کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی سے نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آسانی سے آپ تک پہنچ جائے اور ہمارا ساتھ یوں ہی بنا رہے شکریہ